اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کتنی کھلی زمین میں یہ ٹوماتر کا پودہ لگا ہے اور کافی بڑا ہوا ہے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں جہاں بھی آپ بیج لگائیں گے پودے وہاں ہی ماشاءاللہ سے نکل آتے ہیں صرف یہ ہے کہ مٹی اچھی ہونی چاہیے تیار تو پھل اللہ کے حکم سے مل جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی اسی زمین میں ہی پاس اکیارہ سبنا کے اس کے اندر بھی یہ پودے لگے ہیں ساگ کے پودے ہیں اور یہ بھی کافی سارے ماشاءاللہ سے پھیلنے ہیں اور یہ ایک ٹوکری ہے ٹوکری کے اندر مٹی ڈال کے مرچوں کے پودے لگائیں ہیں اور یہ بالٹی ہے بالٹی کے اندر بھی لسن کے پودے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کافی بڑے بڑے اس کے پتے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے کہ یہ ہے کہ آپ ٹوکری میں لگائیں یا کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے برطن میں اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پودینے کے پودے اور یہ ایک ٹوٹی بھی بالٹی ہے اس کے اندر یہ لگے میں اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے پھیلے میں یہ بھی اس میں مٹی اچھی تیار کر کے تو اس میں پودین لگائے گئے ہیں پودینے کی بھی کٹنگ لگا کے تو دیکھیں کتنی پھیلی ہے ایک کی کٹنگ لگانے کے بعد یہ اتنا زیادہ پودینہ ماشاءاللہ سے پھیل گیا اور بالٹی کے اندر سے آپ کو فائدہ ہے اور گھر میں ہی سے نا پودینہ آصل کرے اور جتنے بھی چھوٹے سے چھوٹا برتن ہو یا بڑے سے بڑا برتن ہو آپ مٹی جتنی ڈالیں گے اور اس کو اچھا تیار کر کے ڈالیں گے آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ ہے زمین کے اندر زمین کے اندر یہ کیارہ سا بنا کے اس کے کیارے کے اندر نا وہ جو بنیاں سے ہوتی ہیں اس کے اوپر لسن لگایا گیا اور یہ لسن کے پودینہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی کافی سارے ماشاءاللہ سے ابھی بڑے ہو رہے ہیں یہ زمین کے اندر ہے نا ایسے تو کیاروں میں بھی والٹیوں میں بھی چھوٹے سے چھوٹے برتن میں آپ لگائیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا صرف یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی اس کی کیار کرنی ہوگی مٹی کا خیار رکھنا ہے اور خاد وغیرہ کا خیار رکھنا ہے کہ کیسی مٹی تیار کریں ان چیزوں کے لئے پودوں کے لئے نا تو پھر اس میں ماشاءاللہ سے آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا یہ لسن کے پودینہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور کتنے زیادہ کھلی زمین میں نکلے ہیں تو یہ ہے کہ اس وقت کے ساتھ ساتھ یہ سوکھیں گے اور پھر یہ بھی تیار ہو جائے گا نیچے سے جڑ کے اور یہ گلاب کا پودا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ ایک سین کے اندر نا ویسے باقی جو جگہ ساری پلستر ہوئی ہے اور چھوٹا سا اس کے اندر ایک چھوٹا سا بلاک سا چھوڑ کے نا اس کے اندر یہ گلاب کا پودا لگا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا یہ بھی پھیلا ہوئے اور جب پھولوں کا موسم آتا ہے اور یہ بھی پھولوں سے بھراوہ ہوتا ہے اور کافی اس کے اوپر بھی پھول آتے ہیں اور یہ ہے لیمو کا پودا یہ بھی اسی طریقے سے جیسے اسے ان کے اندر ہی چھوٹا سا ایسے سا چھوڑ کے نا بلاک سا چھوڑ کے تو اس میں لگایا گیا اور کافی بڑا اس کے اندر پودا ہے یہ آپ کو میں دکھاتیوں نیچے سے بھی تھوڑا یہ بھی یہ دیکھیں لیمو سے یہ بھراوہ ہے اس کے اوپر بہت لیمو آیا ہوئے نا سردی کے موسم میں ماشاءاللہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ لیمو آیا اور یہ بھی کافی بڑا سا پودا ہے لیمو کا اور یہ بھی دیکھیں نیچے آپ کو نظر آرہا ہے فارش کے اندر ایک چھوٹا سا ہی بلاک سا بناوا ہے اس کے اندر یہ لگاوا ہے جڑے تو زمین کے اندر ہی جاتی ہیں نا اوپر سے فارش اس کا پکا ہے اور یہ درمیان میں لگاوا ہے اور کافی سارا بڑا یہ پودا ہے لیمو کا یہ بھی میں نے آپ کو دکھایا کیونکہ یہ جو ہے نا آپ اگر پودے لگانا چاہتے ہیں نا تو آپ جہاں بھی لگانا چاہیں لگ جاتے ہیں پودے صرف یہ ہے کہ ان کا خیار رکھنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو ماشاءاللہ سے دیکھیں اور بھی پودے ہیں کہ آپ ہی سارے لگے ہوئے ہیں اسی طرح سے ان کے اندر اور یہ بھی گلاب کا پودہ ہے یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اوپر پھول اب گر رہے ہیں نا موسم کے ساتھ ساتھ پھول بھی آتے ہیں اور ساتھ گر بھی جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی اسی طریقے سے چھوٹے سے بلاک کے اندر ہی جگہ بنی رہی ہے فارش کے اندر فارش جو ہے نا ایسے کٹنگ تھوڑی سی چھوڑ دیتے ہیں نا جہاں پہ پودے لگے ہوتے ہیں وہ بھی جگہ چھوڑ دیتے ہیں باقی جگہ پر لستر ہوا ہے اور یہ یہاں پہ پودہ لگا ہے ماشاءاللہ سے گلاب کا ماشاءاللہ بہت خیار یہ بھی موسم جب آتا ہے تو اس کے اوپر بھی کافی پھول آتے ہیں اور یہ گلاب کا پودہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ گملے کے اندر لگا ہے اس پہ بھی میں نے ویڈیو پہلے بنائی تھی ماشاءاللہ یہ کافی پھیلاوا تھا اس کے اوپر بھی کافی سارے پھول آئے ہوئے تھے اور اس کے بھی یہ ہے کہ گلاب کے پھولوں کے بھی بہت سارے فائدے ہیں ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پھول جو ہے نا ضائع نام نہیں دیں اور جو جو آپ ملتے جائیں آپ کو تو وہ پھول آپ سمالتے جائیں تو ان کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں خوبصورتی کے ساتھ گلاب کے پھولوں کا بھی فائدہ بھی ہے انسانی صحت کے لیے تو یہ ابھی موسم جس طرح کا سرد ہے اس کے بجا سے نا اس کے پتے سارے گرنے ہیں جو سوکھے ہوئے پتے ہیں وہ اتار دینے چاہیے تاکہ جو آنے والے پتے ہیں ان کو خوراک اچھی مل پائے تو وہ پھر بہت دے جو ہے نا سیت ماند ہو تو یہ ہے کہ دسمبر کے مہینے میں میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ گلاب کی کٹنگ کر دینی چاہیے تاکہ پودا اچھا اور سیت ماند پودا ہونا تو پھر اچھا پھول بھی دینے والا ہو جاتا ہے پودا تو یہ جو ہے یہ ڈرم کے اندر یہ بھی لگے ہوئے پودے کافی سارے اس کے اندر پودے ہیں کیونکہ ڈرم چوڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر مرچوں کے پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور لسن کے بھی آپ اگر اس طرح کے آپ کے پاس بڑے بڑے برتن ہیں اس میں آپ زیادہ سارے ایسے پودے لگا سکتے ہیں جن کے موسم کے حساب سے آپ پھر ختم کر دیں اس کے بعد کچھ ایسے پودے بھی بیچ میں لگا دیں جیسے مرچیں ہیں تو پھر مرچوں کے جب موسم آئے گا تو پھر مرچوں کے پودے بھی بڑے ہو جائیں گے ساتھ پھل ملے گا اور یہ بھی ڈرم کے اندر لگا ہے ساگ تو یہ بھی کافی سارا ماشاءاللہ سے ساگ ہے اور استعمال بھی کیا گیا ہے تو پالک پھی ہے اس میں اور گرم ساگ کے بھی کچھ پودے ہیں اور آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ کچھ ایک دو بھی جو ہے نا مولیوں کے بھی بیچ میں اس میں لگے ہیں تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا مٹی کافی آٹھ نو انچ اونچا کر کے نا کٹنگ کر کے ڈرام کو تو اس میں ڈال کے تو پھر لگائی گئی ہے تو یہ آپ کو مولیوں کے بھی کچھ پودے نظر آرہے ہیں یہ جو ہے نا ایک دو پودے جو ہے نا مولیوں کے ہیں اسے ڈرام میں لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی ماشاءاللہ سے دیکھیں کافی سارے اس کے اندر پودے ہیں اور چوڑا ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے کافی اس میں بھی پودے لگائی جا سکتے ہیں ڈرام کے اندر بھی تو چھوٹے سے چھوٹے برطن میں بھی آپ لگائیں اور بڑے سے بڑے بھی آپ کو پودے انشاءاللہ ملیں گے صرف یہ ہے تھوڑا سا آپ کو خیار رکھنا پڑے گا اور یہ دیکھیں یہ ایک کیاری ہے اس کے اندر پیاز جو ہے نا میں نے لگایا تھا یہ جو یہ تھا کہ میرے کچن میں ہی نا اگنے لگیا تھا اور اس کے بعد میں نے وہ پیاز جو ہے نا اس کیاری میں لگا دیا اب ساتھ کے ساتھ جیسے سبزی کوئی آنڈی وغیرہ بنائیں سبزی بنائیں جس میں بھی دال وغیرہ میں بھی اس کے نا پتے جو ہیں کٹ کے ڈالیں تو اچھا ذائقہ ہوتا ہے اور چٹنی کے لیے بھی اس کے جو ہے نا پتے وغیرہ جو ہے نا استعمال ہوتے ہیں تو ابھی یہ کافی سارے ایک ہی پودے کے ساتھ کتنی کتنی اس کی دیکھیں پتیاں نکل آئیں زیادہ زیادہ نا یہ بھی ماشاءاللہ سے کافی پھیلا ہے پیاز کے بھی یہ پودے تو چھوٹی سی کیاری ہے یہ بھی اس میں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا ہاں اس کے اندر پیاز کے پتے ہو گئے ہیں نا اور آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک کیاری کے اندر نا یہ بھی یہ دیکھیں کیاری کے اندر میں نے پیاز بھی لگایا اور یہ سوری تارہ میرا جو ہے نا جمعہ اس کے بھی بیج میں نے پھینکے اور یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کافی اس کے اندر نا اور یہ ایک ٹوماٹر کا بھی پودا ایسے ہی کہیں بیج بیج میں چلا گیا بیجوں کے ساتھ تو وہ بھی نکل آئے اور ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی سارے نا جمعہ کے پودے بھی اگ گئے ہیں اس کے ساتھ ہی تو یہ ایک کیاری ہے اس کے اندر لسن کے پودے اس میں میں نے لسن لگایا تھا اور ماشاءاللہ سے کافی استعمال بھی ہوئے ہیں اس کے پتے تو ابھی یہ ہے کہ جب تھوڑا اس کا موسم پکنے والا ہوگا تو پھر اس کی پتیاں کٹنے چھوڑ دیں گے تاکہ نیچے پودا جو لسن ہے نا وہ بڑا ہو پائے تو اس کے بعد جب موسم کے ساتھ سوکھے گا تو پھر نکال لیں گے انشاءاللہ اور یہ سلاد کے پتے ہیں یہ جو ہیں یہ بھی کیاری میں ہی لگے میں ہیں اس پہ بھی میں نے ویڈیو آپ کو دکھائی تھی بنا کے تو یہ بھی کافی ساتھ کے ساتھ استعمال ہو رہے سلاد کا نا تو یہ ہے کہ اس کو توڑنے کا طریقہ بھی میں نے بتایا کہ اگر آپ درمیان سے اس کو چھوڑے رکھیں گے جہاں سے یہ اگراتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو سلاد ملتا رہے گا اور یہ بھی ایک کیاری کے اندر لگا ہے اور ماشاءاللہ کافی پھیلا ہے اور ضرورت کے ساتھ استعمال بھی ہو رہے تو آج میں نے آپ کو بتایا کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے برطن میں بھی پودے لگا سکتے ہیں اور بڑے سے بھی تو یا زمین میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملے فرش کے اندر بھی جگہ چھوڑ کے آپ پودے کو لگا سکتے ہیں تو آپ اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ویڈیو افسان دائی لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ